یہ سارا آپ کے ساتھ اچھلیہ ہو رہے کی سمپل بات ہے سلینڈر مین ابھی بھی زندہ ہے تو چیہاں بھائیوں اور بہنوں ایک بڑی فرصہ آپ کا سواکت ہے میرے چینل چوپا دیور میرا نام ہے پمی اور یہ ہے سلینڈر مین کی سیریز آپ کو تو بھائیوں یاد ہوگا کہ لاس ویڈیو میں ہم نے سلینڈر مین کی باڈی کو ڈھوننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی ہم نے اس کی باڈی کو ائرپورٹ پہ ڈھونڈا جہاں پہ پہ پہلی بار ہم نے اور سلینڈر مین نے سکائی ڈائیونگ کی تھی اور سکائی ڈائیونگ کے دوران چھوٹے سی ایکسیڈنٹ میں سلینڈر مین کی مجھے لگتا ہے موت ہوگا یہ ٹرک بہت ہورن بجا کے جا رہا ہے سبر کر تیری خبر میں پہلے لیتا ہوں بے وکوف بندہ یہاں پہ انٹرو چل رہا ہے اور اس کو ہورن کی پڑی ہوئی ہے اینیویز بھائیوں ائرپورٹ کے بعد ہم نے سلینڈر مین کو سو مل میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی جہاں پہ ہم اسے پہلی 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 بار ہم سلینڈر مین سے سو مل میں ہی ملے تھے مجھے لگا کہ وہاں پہ جا کے کچھ مجھے سراخ ملے گا کچھ تو ملے گا لیکن کچھ ملا ہی نہیں اور بھائیوں تیسری بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہمارے گھر میں عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں اور وہ آوازیں ابھی تک آ رہی ہیں تو چلیے سیدھا گھر کے اندر گھستے اور سناتے ہیں آپ کو ڈرامنی آوازیں او مائی گاڈ او بے بے کچھ کام کر لے تیرے ہاں جوٹتا ہوں سارے دن سوفے میں ٹکی رہتی ہے کوئی کام نہیں ہے اس حرام کھوڑوں کا یہاں پہ سارے دن سوفے کے اندر بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہیں ان کو چھوڑو اور آوازیں سنو جہاں مردی چلا جو پورے گھر میں آوازیں آپ کو ہینٹرٹ پرسنٹ آتی ہیں پورا جینا حرام کر دیا ہے ان آوازوں نے بتانے کس کی آوازیں ہیں اور یہ صرف گھر کے اندر ہی آتی ہیں آوازیں یار اس بیڈروم میں چلے جاؤ تو بھی آوازیں اور اگر یوٹیلیٹی روم میں جاؤ تو بھی آوازیں آتی رہتی ہیں او مائی گاڈ کہاں فز گیا پہلے تو ہیلتھ لے لیتے ہیں باہر تو نہیں جا سکتے ہیلتھ اٹھالو ہیلتھ بھی نہیں اٹھا سکتے او مائی گاڈ تو آئے ہیں رسوی میں آئے ہیں تو ایک بیئر کا شوٹ بھی لے لیتے ہیں یار کہیں ٹینشن ختم ہو جائے تو پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کونسی دوائی لگ جاتی ہے انسان کو نا تو ایک کام کرتے ہیں بیئر بھی کھیچ لیتے ہیں مچا آ گیا یار اور لیونگ روم میں بھی ہماری آوازیں آ رہی ہیں او مائی گاڈ اور سب سے زیادہ خطرناک آوازیں جو آتی ہیں رات کو آتی ہیں وہ بھی میرے بیڈ روم میں تو سنیے بھائیے کان لگا کے سنیے کہ کتنی ڈرامنی آوازیں ہیں کوئی مانسٹر کی آواز ہے یا تو کوئی ایلین کی آواز ہے سنیے دھیان سے سنیے ایک پانچ سیکنڈ کے لیے تو آوازیں آپ سنیے دیکھا پھر تو یہ عجیب طریقے کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو بالکل جینا میرا حرام کرتی ہے چار دن ہوگے میں سویا نہیں ہوں لیکن اس بات کی تہہ تک میں جا کے رہوں گا کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کس کون کروا رہا ہے یہ کس کا ہاتھ ہے اس کے نیچے اور کوئی چاہتا کیا ہے یار پلیز یار جو مجھے لگتا ہے بیٹ کے نیچے کوئی انہیں کچھ ہوگا میں دیکھنا نہیں چاہتا بیٹ کے نیچے پہلی میری حالت خراب ہے کیا پتا کچھ ہوا کوئی مانسٹر ہوا بیٹ کے نیچے اور اس نے مجھے پکڑ لیا تو میں کیا کروں گا یار تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات کی تہہ تک ہم اس ویڈیو میں جائیں گے جائیں گے کہ وہ کیا رہا ہے یا واضح کیوں آ رہے ہیں چاہتا کیا ہے وہ بندہ کون ہے تو چلے بھائیوں باہر نکلتی ہیں اور ایک راست کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ارے باپرے یار یہ ویڈر پھر سے چینج کیسے ہو گیا ابھی تو جب میں نے ویڈیو شروع کی تھی وہ ٹرک بھی ابھی مرا پڑا وہاں پہ تو ابھی جب میں نے ویڈیو شروع کی تھی ایک دم مست ویڈر تھا اور اب ویڈر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا رائے پلیز او مائی گاد بلکل تو ایک کام کرتا ہوں میں میپ کھولتا ہوں اور ایک بندے کو ملنے جانا اس کا نام ہے پیگو اور پیگو جو بندہ ہے نا بھائی ہیں وہ شہر کے بلکل خطرناک علاقے میں رہتا یار بلکل ڈراؤنے علاقے میں اور ویڈر بھی چینج ہو چک ہے یہ رہاں بلکل یہی پہ رہتا ہے اور ویڈر بھی چینج ہو چک ہے اور پتہ نہیں ابھی وہاں پہ جا کے کیا ہونے والا اور میں پیگو کو اس لئے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ پیگو جو ہے نا اس کا دماغ یہ بھوتیا کامہ میں بہت زیادہ جلتا ہے تو مجھ لگ رہا کہ وہ کوئی ٹوٹکا وغیرہ مجھے دے گا اگر ٹوٹکا وغیرہ نہیں دیا کچھ دھاگا مطلب کے اس کی اوپر کچھ پڑھ کے مجھے دے دے کچھ تو دے گا جس سے کچھ تو پرابلم حل ہوگی یار میں بہت تنگ آ چکا ہوں یار یہ آوازہ ہی آنا بند ہو جائے میرے لئے بہت ہے یار یہ تو آوازہ ہی بند نہیں ہوتی رات کو جو آوازہ ہی آتی ہیں بلکل بند ہی نہیں ہو رہی تو ایک کام کرتے ہیں ہمیں پیگو سے ملنا پڑے گا اور ایک بھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیگو شہر کے بار ایک بہت ہی خطرنا لٹراؤنے علاقے میں رہتا ہے اور اوپر سے بارش بھی آ رہی ہے اور اندھیری بھی آ چکی اور بجلی بھی چمک رہی ہے کچھ ہی سیکنڈ پہلے اتنا مست موسم تھا کہ آپ پوچھئے مت اور بلکل شہر کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے تو ایک دم سے معاملہ بلکل گھمبیر سا ہو چکا ہے سیچویشن میں ٹرائی کر رہا ہوں کنٹرول میں لانے کی لیکن کنٹرول میں سیچویشن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی یار میں کیوں ہوں گیا تو ایک بار میں پھر سے آپ کو ریمائنڈ کہا دیتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا ہری گفہ کے اندر گرین گفہ کے اندر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا جیسے ہی میں نے وہ چمکیلہ کھنجر اٹھایا اور سب ایکٹیویٹ ہو گیا اس کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں بھائیوں کہ اس ساری سمجھے کا حل پیگو جادوگر کیسے نکالتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا شہر کے بیچوں بیچ ٹھیک کھنڈر کے اندر اس کا گھر ہے بھائیو وشواس نکالتا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس پاگل بیکار جادوگر یہ شہر کے بیچ میں کیسے رہتا ہے کیسے رہتا ہے کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی اس کا گھر دیکھ کے ہی ڈرانا لگتا ہے گھر دیکھ کے ہی ڈر لگنے لگ پڑتا ہے اور دوسرا اندھیرے میں جاؤ گے اور اوپر سے بجلی چمک رہی ہے اور اوہ مائی گاڈ کیا کہنے کیا کہنے اس کی شکل بھی بڑی مطلب کہ ہمیشہ اس نے بندر والا ماسک پہن کے رکھوتا ہے پتہ نہیں کیوں کون سی آفت آ جائے گی اگر وہ ماسک اتارے گا تو یہ وہ جانے اور بھگوان جانے یہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن کبھی میں نے ہمت بھی نہیں کی پوچھنے کی کہ اگر تو یہ ماسک اتار لے گا ہے پیگو جادوگر میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ماسک اتار دے گا تو کون سی آفت آ جائے گی اور میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا مجھے صرف اپنی پرابلمز کا حل چاہی ہے یار میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں ہمارے سامنے ہے پیگو جادو گھر کا گھر یہ ہے اس کا سٹاک روم یہاں پہ وہ اپنی شیپس وغیرہ بگریوں وغیرہ چراکیں یہاں پہ لے کے آتا ہے تو بہت ہی بیسک لائف جیتا ہے ہمارا پیگو جادو گھر تو پہلے اس کے وہاں پہ یہ جو سٹاک روم ہے یہاں پہ دیکھ لیتی ہیں کیا پتہ اندر ہو اس کو بلا بھی نہیں سکتے وہ باہر ہی کہیں منڈ را رہا ہوگا ہیلو پیگو بہر آجائے ارے کوئی ہے کی نہیں ہلو میں بھائیوں میں کام کرتا ہوں کھڑکی کے اندر سے جھانک کے کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کچھ مل جائے کیا پتہ اندر ہی بیٹھا ہو یہ کیا ہو گیا ارے باب ارے باب ابھی تک تو شام او مائی گاد ارے کتنا ڈرامنا اس کا فارم ہاؤس ہے یہ کیا ہو گیا یار ابھی تک تو شام تھی اور ابھی اچانک ایک دم سے رات ہو گئی اور وہ بھی اتنی خطرناک والی رات کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ایک کام کرتا ہوں میں اس چھیت کے اندر سے دیکھتا ہوں کہ اندر کوئی ہے کے نہیں ہے چھیت کے اندر سے تھے میں تھوڑی بہت نگاہ مار لیتے ہیں کہ اندر کچھ ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک یہاں پہ چھیت ہے وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے پیگو بھائیہ باہر آجائے یہ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کا باہر پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہے یہ تو رات سے پھر سے شام کیسے ہو گئی ارے پیگو بھائیہ ڈرائیہ مت پلیز میں کب سے باہر آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں یار باہر آجائی درشن دیجئے پلیز ارے کہاں فسادیاں پیگو نے ایک کام کرتے ہیں میں ذرا اپنی گنے وغیرہ چھپا کے سیدھا پیگو کے گھر میں جاتا ہوں اس کا سٹاک روم ہے یہاں پہ دروازہ وغیرہ کچھ لگایا ہے نہیں حرام کھور اندر کیسے جاتا ہے دروازہ تو لگا ہے تو چلیے بائیک پہ بیٹھ کے ہم چھیدہ اس کے گھر کے پاس ہی جل جاتے ہیں گھر اس کا بلکل سامنے ہی ہے تو پورا روڈ سے آتے ہیں اگر اس کی گراس کی اوپر پیر رکھیں گے تو پیگو بلیا پاگل ہو جائیں گے اوکے یہ ہے اس کا گھر اوکے گاڈ کتنا ڈراؤڑا گھرا ہوں ہم ہلو پیگو بھائیا جائیں پلیس باہر آئیے میں باہر ہی کھڑا ہوں سالے نے چار سو سال سے گھر کے اندر مرمت نہیں کی پیگو بھائیا پلیس باہر آجا یہ ارے کوئی ہے اندر ہلو او مائی گوڈ کہاں پہ ہے یہ پیگو بھیا کب سے میں آوازیں لگا رہا ہوں پیگو جادو گھر سالے باہر نکل یہ ایسے نہیں مانتا اس کی اوپر لگتا ہے بم وغیرہ ڈالنا پڑے گا اور دیکھتے ہیں دیکھ باری نوک کر لیتا ہوں گھر کے اوپر سنائپر پکڑ لیتا ہوں کچھ باہر آیا گیا تو وہیں پہ دھولیں گے اس کو دیکھ لیتا ہوں کچھ ہے کی اندر کی نہیں ارے یہ کیا ہو گیا یار ایک دم سے کالا کالا ارے باہر پرے فرسے رہا دیکھ پیگو تجھے باہر آنا تو آج نہیں تو میں جا رہا ہوں دیکھ میرا ٹائم خوٹی مٹ کر دو جلتی کر باہر آ پمی بھائی میں چھت کی اوپر اوپر آجی یہ کون سی چھت کی اوپر ہے بھائی پیگو جادو گر کون سی چھت کی اوپر مر کے پہلے اچھا منمت کرنی بھی آتی ہے تجھے کب سیکھا ہی ہے منمت والا کام میں کام کرتا ہوں میں ہائی جم ایکٹیویٹ کر کے سیدھا چھت کی اوپر ہی چھلانگ مار لیتا ہوں یہ کون سی منمت کیا آنا گھر تو اس کو ٹوٹا ہوا نظر بھی نہیں آرہا کون سی چھت کی اوپر چڑ گیا یہ یہاں پہ تو ہے نہیں ارے کون سی چھت کی اوپر چڑ گیا آپ لگتا ہے اس طرف ہوگا سوری یہ مجھے کھنجر غلطی سے کھنجر چلا گیا مجھے میرے ہاتھ سے ارے پیگو بھئیے کون سی چھت کی اوپر ہوں میں کب سے دیکھ رہا ہوں میں کام کرتا ہوں میں دور سے دیکھ رہا ہوں ارے پیگو بھئیے میں باہر کھڑا ہوں آجائیے ارے پمی بھائی دیکھئے آپ نے چھت کی اوپر آنے تو ٹھیک ہے نہیں تو بھال گئیے یہاں سے اچھا لگتا ہے نراز ہو گیا میں آتا ہوں آپ رکھیے میں آتا ہوں میں کچھ کرتا ہوں یہ کام کرتے ہیں یہ میں ہاتھ میں کچھ پکڑ لیتا ہوں چاکو آکو ہے بھی بہت شاتر دماغ کوئی وہیں سے دھوان کرے گا میں یہیں سے اٹھ جائیں کام کرتا ہوں ٹوس نکال لیتا ہوں ارے پاپ ارے پاپ کتنا در آنے گھر میں لوگ رہتے ہیں کہاں پہ ابھی تک نظر بھی نہیں آیا ایک کام کرتا ہوں کھڑکیوں میں گولی مارتا ہوں کھڑکیوں میں دور سے دیکھتا ہوں کہاں ارہ وہ رہا ارے پاپ بھائیا میں آتا ہوں ایک منٹ میں آتا ہوں میں یہاں سے چم ارے کلت ہوگی میری چم ارہ میں آرہ ہوں آرہ ہوں آرہ ہوں ارہ ارہ اگر آپ جھتکیوں پر کر کار رہے ہیں اتنی دیری ریات کو ہلو اجی کئی سے ہوں ہے پاپ بھائیا کئی سے ہوں ارے پاپ بھائیا کپ سے مجھے میرے بیٹ کے نیچے سے گندی گندی آوازیں آ رہے ہیں پلیس کچھ کیجئے ارے میں گر گیا یار تو پلیس پہگو بھئیے کچھ کیجئے یار لگتا سلنڈر مین میرے پیچھے آئے گا اور مجھے مار دے گا پلیس میں بہت امیدیں لے کے آپ کے پاس آئے ہوں کچھ مطلب کی جادو ٹونا کیجئے کوئی آگ واق چلائے کھوپنیاں وغیرہ پھوڑیے پلیس کچھ مجھے کچھ دیجئے یار پلیس میں بہت تینگا چکا ہوں دیکھیں پمی پا جی سی ڈی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سارا آپ کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیمپل بات ہے سلنڈر مین ابھی بھی زندہ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہائی جم کی تھی اور اس کے قارن آپ کو لگا کہ وہ مر گیا لیکن نہیں ایک دم زندہ ہے وہ ہاتھ دو کے آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے سلنڈر مین کو ہری گفہ میں لے کے جا کے سنہرے کھنجر سے اس کو مارنا ہے اور وہ بھی دس دن کے اندر اگر آپ نے دس دن کے اندر آپ نے سلنڈر مین کو اچھی طریقے سے نہیں مارا تو آپ کی سیٹی پوری بربان ہو جائے گی نہیں بیگو بھئیہ یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے پلیس کو نقصہ دیجئے اس کو کیسے مارنا کیا کرنا کیوں مار گوا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اس کو تو آپ بھی مار سکتے ہو پلیس یار کچھ نقصہ بتائیے بس مجھے پتا نہیں دیکھیں پمی بھائی دماغ کا دہی مد من آئیے اس کو کیسے مارنا کیوں مارنا یہ صرف آپ کو آن لائن والی بھوتنی بتا سکتی ہے جو کہ صرف گیارہ بجے آتی ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے آپ نے اپنی سیٹی کو بچانا ہے صرف نو دن باقی ہیں سلنڈر مین کی موت کی انتر اگر نو دن میں نہیں مارا تو آپ کی سیٹی بلکل برباد ہو جائے گی اس کو کیسے مارنا ہے آپ کو آن لائن بھوتنی بتائے گی آپ کی ریپیا کر کے یہاں سے بھاگ جائیے ایک نمبر کا بھڑبا کا سالہ یہ پیگو بندر جب آن لائن بھوتنی سے ملنا ہی تھا تو مجھے یہاں پہ کیوں پولایا ہے اس نے یار ایک پیسے گلپی میری ہے میں خود اس کو ملنے آگیا ہوں تو چلیے بھائیو باتیں فالتو باتیں یہی بند کرتے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس نو دن بچے ہیں اور نو دن کے اندر سلنڈر مین کو مارنا ہے اور اگلی ویڈیو میں ہمیں پتہ لگے گا کہ سلنڈر مین کیا سے مرسکت ہے see you in the next video bye bye